جھارکھنڈ ویدھان صفحہ کے مانسون سطر کی شروعات ہو چکی ہے پہلے دن صدر میں زوردار ہنگامہ ہوا میں سرکار بیک فوٹ پر دکھائی دی اس بیچے سرکار نے پہلا انوپورک بجٹ پیش کیا تو ویپکش نے بیروزگاری پر حلہ کیا ریپورٹ دیکھیں جھارکھنڈ ویدھان صفحہ کے مانسون سطر کے پہلے دن ہیمنت سورین سرکار بیک فوٹ پر نظر آتی دی تین دیوزیت سطر کے پہلے دن سرکار نے دوہزار بانسو چوراسی کروڑ روپیوں کا پہلا انوپورک بجٹ سدن کے پٹل پر رکھا لیکن جھارکھنڈ کا سب سے چرچت مسئلہ لینڈ میوٹیشن بل دوہزار پیس پر ویپکش کے ساتھ ستہ پکش کی آنکھیں دکھانے کے بعد سرکار بیک فوٹ پر دیکھی بھاجپا نیتا اور راجے کے پورو سی ایم بابولال مرانڈی بھی آکرامک دیور لیے سدن میں پہنچے تھے لیکن اپنے پکش اور ویپکش کی بھاونا کے سامنے کیبنیٹ میں باز لینڈ میوٹیشن بل پر راجے کے موکھے منتری ہیمت سورین نے بھی اشاروں میں کہا کہ بل پر سبھی کی سہمتی ہوگی تب ہی اسے پیش کیا جائے گا دیکھیں راجسرکار کوئی بھی چیزیں لائے گی پورا بیچار اپرانت ہی چیزیں لائے گی اس میں کسی کو کوئی یہ نہیں ہے اور چیزیں لوگوں کے سامنے تب ہی رکھا جائے گا جب سرکار پوری طریقے سے صحیح غلط کاکر کرے گی ارے نوکری تو چھوڑ دیجئے پینزان دینا چھوڑ دیجئے جو لوگ کانٹیکٹ میں کام کر رہے تھے کہ جو سہایک پولیس ہے اور سب لوگ بچار اپنی حق کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر سرکار ڈنڈے برسا رہے ہیں راستے پر لوگوں کو اتار کر کے چھوڑ دے رہے ہیں آج بھی ان سے بات نہیں کر رہے ہیں ادھر کینز سرکار کے کسان بل پر بھی مکہ منتری حیمنت سورے نے تنچ کستے ہوئے کہا کہ کینز سرکار کی کوئی اوجنا جنہیت کے لیے لابکاری نہیں ہے کینز سرکار اپنے طریقے سے اس کا دیفائن کرتی ہیں بہرحال مانسون ستر جھارکن سرکار کے لیے چنوٹی بھرار رہے گا یہ تو تیہ ہے لیکن سی ایم ہیمن سورین اس دوران کے اندر کی مودی سرکار پر نشانہ بھی لگاتے ضرور رہیں گے یہ بھی تیہ ہے رانچی سے بریجیش رائے آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخنٹ